بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکل پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے سلام نمستے سنس رکال کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا امید کرتی ہو آپ لوگ سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے میرا نام ہے محلیج اور آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب کے چینل پہ تو آج کا جو یہ ویڈیو ہے جس میں گورک جی آہ انڈیو ٹیٹ پہ بات کر رہے ہیں ایک ایسا بندہ جس کے اوپر آہ مائے گاڈ اس کے اوپر مجھے ویڈیو دیکھنا اور بنانا بھی زہر لگتا ہے مگر اس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں اور اس میں وہ انڈیو ٹیٹ کو ایکسپوز کر رہے ہیں ایکسپوز 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 ہم یہ دیکھیں گے کہ انڈیو ٹیٹ کی کیا اس کی سچ چاہی ہے جو ہم کو پتا نہیں ہے ابھی تک انڈیو ٹٹے کی وہ آج ہم کو بتائیں گے چلیں اس ٹورچرس ویڈیو کو ہم ساتھ مل کر دیکھتے ہیں کہ کیا بول رہے ہیں انڈیو ٹٹے کے بارے میں مگر ویڈیو پہ جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا مجھے پتا ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں مگر آدھ سے زیادہ آڈینس یار آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا بھائے سبسکرائب کرو سبسکرائب کرو سبسکرائب کرو چلیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور میں سبسکرائب کرو دیکھتے ہیں مگر آبیاں مگر آئی ہیں انڈیو ٹٹے ہیں اگر آئے چیز نوے پھر ایک سیار بھول نبیاتی ہے سبسکرائب کرو انڈیو ٹولیست طالت ایک چین ڈیو ہونڈہ ایک ہے گورف اور انڈیو ٹٹے کو ہاں کون نہیں جانتا ہاں جو ہاں بہت ہی فیموس پسنالیٹی بن چکا ہے اپنے انٹیلیکٹュال کانٹرویشال اور آٹرید بولڈ دنیا کے سیکریٹس کھولنے والے بیانوں کے لئے اپنے الترا رچ لگشوریس اور انریل لائف سٹائل کے لئے بھی what the government wants is slaves you're all losers we've discussed this before i'm the king of the world you f***ing slaves can't tell me shit because i'm f*** it you f***ing slaves you pee off get your shit together or you're f***ing basically Andrew Tate نے اس اچھا ہی سے پردہ فاش کیا ہے کہ دنیا کا ہر انسان control ہو رہا ہے something called matrix سے جو کہ powerful لوگوں entrepreneurs اور politicians کا ایک سنگٹھنیک association ہے یہ association آپ کے اور میرے جیسے common لوگوں کو گلام بنا کر ہمیں دنیا کے fake narrative سے گمراہ کر کے خود unlimited wealth freedom اور women etc. کو enjoy کر رہے ہیں اب آپ لوگ کو یاد ہوگا میرے چینل کے name change والے ویڈیو میں میں نے systems کے بارے میں بتایا تھا کہ کیسے systems آپ کو control کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ سے آپ کی ازادی جگیاسہ creativity اور rational thinking چھین رہے ہیں بہت سن لوگ کا یہ سوال تھا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ دنیا میں systems بنائے گئے ہمیں ہم humans کو control کرنے کے لئے تو کیا Andrew Tate جس matrix کے بارے میں بات کر رہا ہے جو لوگوں کو گلام بنائے رکھنا چاہتا ہے کیا یہ matrix واقعی میں real ہے کیا یہ واقعی میں exist کرتا ہے اور کیا Andrew واقعی میں ہمیں اس matrix سے باہر نکالنا چاہتا ہے well میں نے سیس کی بہتی detail میں analysis کی اور مجھے تو ساف ساف دکھ رہا ہے پتہ نہیں بہت سارے لوگ کو سچائی کیوں نہیں دکھائی دی رہی but کیا اگر میں یہ کہوں کہ سچائی یہ ہے کہ Andrew matrix سے باہر نہیں بلکہ matrix کے اندر ڈھکیل رہا ہے تو will you believe this اور کیا اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ Andrew Tate کی luxurious life کے خرچے اس کی جیب سے نہیں بلکہ آپ کی جیب سے چاہتا ہوں کہ چیزوں پر بس ایسے ہی آنکھیں بند کر کے وشواس مت کرو بلکہ اس کے جڑ تک جانے کی کوشش کرو اور اس پروسس میں بہت کچھ نیا سیکھو اور اسی لئے میں نے چینل کے community section پر ایک پوست کیا تھا جسے مجھے پتہ چلا کہ highly requested topic چلیے جانتے ہیں دنیا کے سب سے influential انسان کی پوری سچائی اچھا ویڈیو پر آگے جانے سے پہلے میں ایک بات یہ کہتوں کہ جو matrix کی یہ بات کی ہے یہ بڑا یہاں پر چل رہا ہے رائٹ کی سائٹ سے یہ پروپاگینڈا بڑا چلتا ہے کہ یہ matrix ہے لوگ آپ کنٹرول کر رہے ہیں تو دیکھئے یہ چیز تو ہے اب وہ جب سلیوری پہلے زمانے میں ہوتی تھی وہ ڈیفرنٹ تھی موقع مل جاتا ہے مگر ابھی بھی دنیا جو ہے وہ بہت جو امیر 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 ترین جو فیملیز ہیں وہ ہی سب کچھ کنٹرول کر رہی ہے وہ بزنس من ہے تو it is in پیسے کہاں سے کمائے تو آگے چلتے میں بھی بتا ہی سردرد ہونے والا ہے اچھا گوگل پہ جا کر اگر آپ میری نیت ورث لکھو گے میری نیت ورث جو گوگل پہ لکھی کاش اتنی میری ہوتی اتنی میری ہے جتنی گوگل نے لکھی رہی تو آئی دون گوگل میں نیت ورث کی کی لکھی ہوگی ہوگی so it might not be right i'm just saying you know کاریاں ہونی ضروری ہے اور بچیاں ہونی ضروری ہے آپ impress کر سکتے ہیں i mean like آپ کیا سٹینڈر کر رہے ہو you're setting up a standard here right تو to be successful you better have lots of money lots of cars and lots of bitches i'm just saying that this is the message that is going across ہوں एक ایسا super successful انسان है جس की तरह आज हर को बनना चाहता है अब पहली नजर में आप Andrew को देखो गे तो बहुत ही cool बन्दा है जूटने बोलूँगा मुझे مجھے بہت ہی پسند آیا یہ بندہ اور اس کی لائف سٹائل تو مجھے بہت ہی زیادی امیزنگ لگی بلکل ہمارے ڈان بھائیہ کی طرح اب ان کے بارے میں کون نہیں جانتا اگنایٹ انٹرنیشنلز کا اونر اور ایک پوکر سپیشلیسٹ جس نے کہنے کے لئے تو 300 ملیون ڈالرز کی نیٹ ورز اپنے پوکر کریر سے بنائی وہ الگ بات ہے کہ جب اس کی سچائی سامنے آئی تب یہ پتا چلا کہ اس کی پوری لائف سٹائل اور موڈلز کے کھرچے رنٹ پر اس کے کمپنی کے ایکسپنسس سے جاتے تھے ایک ایمیج کریٹ کرنے کے اوبجیکٹیو سے اور اس سچ اس کی خود کی کوئی نیٹ ورز نہیں تھی انفاکٹ آخر میں اس کی کمپنی بینکرپٹ ہو گئی اور ڈان کے سارے بونے ہوئے چھوٹ سامنے آگئے بیسکلی سامنے آیا کہ ڈان کی پوری لائف سٹائل رنٹ پر تھی اور اس رنٹ کو بھر رہے تھے آپ کے اور میرے جیسے لوگ اس کے پروڈکس خرید کر اور سچائی باہر آنے پر ویسے بھی اس کی کمپنی روگ گئی اب ڈانڈرو بھائیہ بھی کہیں نہ کہیں ایسا تو کچھ نہیں کر رہے آخری ڈان بلزیریان کا آخری انسٹا پوست بھی انہی کے ساتھ تھا کہیں گرو چیلے والا حساب تو نہیں ہے well ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی i mean آنڈرو ٹیٹ کی ایمیج کو دیکھ کر کچھ زیادہ ہی too good to be true والی فیلنگ نہیں آتی مانو جیسے یہ بندہ exactly جانتا ہے ہماری زندگی میں کیا کیا نہیں ہے اور اسی دکھتی نسوں میں اپنی اونگلی رکھ رہا ہے اب تھوڑا یہاں پر دھیان سے سننا یہ سب کر کے اس کے کافی aspirational image create ہو رہی ہے جیسے دیکھ کر آپ کے اور میرے جیسے جوان لونڈو کجی مچلنے لگ جا یہ سوچ کر کہ بھائی اس بندے کے ہاتھ کچھ نہ کچھ تو secret لگ گیا ہے کیوں اس کی زندگی اتنی رنگین ہے اور ہم یہاں پر بورنگ سی زندگی آجیر تو یہاں پر کیورڈ ہے friends aspirational image اب aspirational image بنتا ہے چار major factors اور اسے بلکل یاد رکھنا ہم اس کے بارے میں آگے ڈیٹیل میں بات کریں پر اس سے پہلے جانتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے کرتی ہیں ایک image سیل کرتی ہیں میں نے بھی جب ایک کے ساتھ جوئنگ کیا تھا تو وہ بھی یہی کرتے تھے یعنی آپ نے تین post لگانے ایک بڑا inspirational لگانے ہیں ایک بڑا levish لگانے ہیں کہ دیکھو میں یہاں بیٹھ کے اپنا کام کر رہی ہوں پیچھے کچھ بھی ایک جھوٹ بیجنا ہے آپ نے جیسے کہ میں اپنی example دیتی میری image اگر کوئی بھی جا کے دیکھتا ہے میرے facebook پہ جا کے دیکھتا ہے میری تصویریں دیکھتا ہے تو majority ہمارے جو دیسی کم ذہن والے لوگ ہوں گے ان کے دماغ میں ایک certain image میری آتی ہے جو کہ میں ہوں ہی نہیں جو کہ میں واقعی میں نہیں ہوں میں گھر میں ایک بہت ہی boring سی بندی ہوں میں گھر میں رہتی ہوں میں کسی سے ملتی نہیں ہوں میں کیوں پارٹی بارٹی کرنے نہیں جاتی میرا کوئی boyfriend نہیں تھا آٹھ سال سے مگر لوگ ہی سمجھتے ہیں یہ تو مردوں کی attention کیلئے پاگل ہے یہ تو روزانہ مردوں کے ساتھ ہوتی ہوگی روزانہ پارٹی کر رہی ہوتی ہوگی روزانہ سیکس کر رہی ہوگی مگر وہ image جو وہاں بنی لیے لوگوں کی دماغ میں that is total different than who I am as a person میں بڑی بڑی بورنگ بنتی ہوں میں کام کے علاوہ کچھ اور کرتی نہیں سیریسی تو مگر یہ image جو create کرنی ہوتی ہے اسی ویسے social میڈیا پہ you can not believe anybody لوگ اپنے couple goal دکھا رہے ہوتے ہیں بڑے اچھے ان کے goals ہیں ان کی life میں کوئی غامی نہیں ہیں صرف خوش خوش ہے نا that's not the reality پیٹ پیچھے ان کی لڑائیاں بھی چل رہی ہوں گی ڈیورس بھی چل رہی ہوتی ہیں پھر پتہ چلتا ہے لو ڈیورس ہو رہی ہے تو اتنا خوبصورت اتنا happy couple تھا کیا ہوا so this is all a fake image that is sold to you جو آپ کے پاس نہیں ہے کیونکہ ہم وہاں بیٹھ کی دیکھ رہی ہوتے ہیں یار کاش یہ میرے پاس ہوتا یار کاش میں بھی ایسے خوش ہوتی یار خوش ہوتا کاش یہ بھی میرے پاس ہوتا شاید اگر چیز مجھے بیچ رہی ہے یار بیچ رہی چاہے اس کو میں پا لوں اس سے مجھے شاید وہ خوش ہی مل جائے so we all looking for happiness in different places and these people are selling you fake happiness جو آپ کو واقعی میں happiness نہیں دلائے گی unique online cam business کا idea ہے اس کی language میں کہوں تو اسے matrix سے باہر نکلنے کا راستہ مل چکا تھا اس نے ترانت اپنے پانچوں girlfriends کو میسیج کیا جو اس کے میسیج ملتے ہی گھر پہنچی اور انٹریسٹنگلی وہ پانچوں ایک دوسرے کے بارے میں جانتے اچھا اب یہ جو لڑکیوں کی جو پرابلم ہے لڑکیوں کی اور اسی وجہ سے انٹیٹ جیسے لوگ وہ خواتین کو یا لڑکیوں کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہمیں طال ہنڈسوم خوبصورت بندہ چاہیئے یہ تو اتنا good looking بھی نہیں ہے اس کے پیچھے کیونکہ اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے مگر اس نے کیا مرد یہی کرتے اپنی مچو پرسنیلٹی دکھائیں گے اگنور کریں جتنا مرد ایک عورت کو کتہ زلیل کرتا ہے اتنا ہی عورت اس کے پیچھے باگ ہی ہے جتنی عورتیں اس کو چیز کر رہی ہوں گی اتنی عورتیں اور کہیں اس کے پاس کچھ مرد ایسے مرد کے پاس زیادہ تر کچھ ہوتا بھی نہیں اور وہ آپ کے ساتھ نہ تو لویل رہیں گے وہ دیکھو نا پانچ گرل فرینڈ اس کی ہیں پانچ لڑکیوں سے پوچھو کیا آپ اس کی کام کرنے کے لئے منا دیا بس پھر کیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے اس کی پاس لڑکیوں والا ویب کے اپارٹمنٹ سٹارٹ ایک فل فلیش پمپنگ بزنس میں تبدیل ہو پیپل یعنی آپ چھوٹی چھوٹی بندیوں کے دماغ برین واش کر کے ان کی باڈی کو استعمال کر رہے ہو اور اس نے اپنا دلالی کا بزنس چارٹ کیا دلال بنیا جو سے ہر مہینے کے سکس ہنڈر تھاؤزن ڈالرز یعنی پانچ کروڑ روپے کما دینے لگے بزنس آپس میں شیئر لیتے تھے جم باک تی ٹوپک کہ آنڈرو ٹیٹ نے کیسے اپنا بزنس کھڑا کیا اب اگر گلتی سے بھی آپ کو یہ بزنس ان ریس لگ رہا ہے سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ انڈیا میں یہ دوسری بات اس میں لڑکیوں کو ایموشنلی منوپلیٹ کرنا ہوگا جسے انڈرو کی بک میں بڑے ہی ڈیٹیل میں اس نے ایکسپلین کیا ہے لڑکیوں کو پنپنگ بزنس کے لئے برین واش کیسے کرنے کا لڑکیوں کو اپنے آپ پر ایموشنلی ڈیپینڈنٹ کیسے بنانے کا اور لڑکیوں کو صحیح ڈیریکشن دے کر ان پر اکار کیسے کرنے کیونکہ وہ تو خود سوچنے کے کابل ہی نہیں ہو کیسے انہیں پیسوں کا لالت دکھا کر ان کی ایموشنز کے ساتھ کھیل کر انہیں اپنے آپ پر ڈیپینڈنٹ بنانا ہوگا اور برین بوش کرنا ہوگا یہ سب کچھ بول کر کہ تمہیں دو لڑکوں سے بات کرنے کے پیسے لینے چاہیے تاکہ کسی دوسرے لڑکے کے پاس نہ چلی جائے اور اپنا بزنس آپ بچا سکتے مطلب ان شورٹ انہیں منو پلیٹ کر دو کیا فرق پڑتا ہے پیسے تو آرہے اب اس بزنس نے دنیا ہوتی ہیں عورتیں وہ اس میں گھری چلی جاتی ہیں چلی جاتی چلی جاتی ہیں اور یہی چیز کہ نا کہ ہاں دوسرے سے تم کو پیسے لینے ہو کہ ایسی عورت جو only fans کرتی ہو وہ تمہارے لئے اچھی عورت نہیں ہے اس سے شادی نہیں کرنا وہ چیز کو وہاں جا کہتا کہ نہیں میں اگر کسی وندی کے ساتھ relationship میں جاؤں گا اگر انسی گرم موڈل نکلے گی تو بھی دو نمبر کی عورت ہے اس کے ساتھ relationship میں آپ نہیں جانا اور یہ گندی غلا سج یہ لڑکوں کے دماغوں میں ڈال رہے ہیں اور دماغوں میں لڑکیوں کے بھی ڈال رہے کہ اگر تم ایسی لڑکی ہو گی تو تم کو کوئی مرد نہیں ملے گا تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا آج کل بہت سارے اسلام کی teaching عورت کے اوپر یا دوسری چیزیں ہوتی ان کو پرموٹ کر رہے ان کو مارکٹ کر رہے حالان کہ سب سے number one ایک number کے hypocrite ہیں سب سے پہلے تو خود دلال ہیں اور پھر دوسروں کو کہتے ہیں ریسپیکٹ کرو ہماری nobody ریسپیکٹ پھمپس اتنے پیسے کمال یہ کے ساتھ اس کے hyper alpha masculine macho male posterity یا اس کے dating یا women psychology کے skills کے واجے سے نہیں بلکہ monetary exchange کی واجے سے جس clearing this out کیونکہ کچھ لوگ Andrew's opinion on women and dating کو بہتی سیریس لے لے لگیسی 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 پہلے تو اس بندے کو first he has to be okay with her having only fans then only she will give him money ہاں کام خود کچھ نہیں کر نا body ہم دکھائیں تو we are his property property like seriously property یہ چیز وہی نا یہی دماغوں میں ڈالا جا رہا ہے چھٹے چھٹے بنچوں کے لڑکوں کے لڑکیوں کے کہ ہم کسی کی property ہیں میرا تو خون ایسے کھولنا شروع ہو گیا بس subsequently پیسے آنے کے ساتھ Andrew کی lifestyle بھی بہت upgrade ہو گئے مہنگی جگہ جانا مہنگی parties luxuries Andrew نے اپنے آپ کو ان سبھی چیزوں سے سراؤن کر دی so اب تک ایک aspirational image کے چار میں سے 3 slots بھر چکے تھے لیکن اب بھی ایک چیز کی کمی تھی سب سے important چیز وہ چیز کیا ہے اس چیز کے بارے میں بہت جلد reveal کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک سوال ایک بہت silly مگر powerful سوال Andrew اپنی luxuries enjoy کر رہا مگر ہر اس کے ساتھ ایک نہ ایک cinematographer ready ہوتا ہے سب ریکارڈ کرنے ایک لگزیوریس لائف جینا یہاں پر مین مقصد ہے یا دکھانا اور اگر دکھانا تو آخر کیوں which brings us to the main question کہ وہ آخری element کیا ہے ایک aspirational image create کرنے and well here it comes it is story Donald Miller برانڈز بنانے میں help کرتے ان کے best selling book how to build a story brand میں ایک important secret بتایا اور انہوں نے یہ reveal کیا کہ ہم بھولے بھالے viewers یا customers کھہلو ہمارے environment کو scan کر رہے ہوتے ہمیشہ cues یعنی سنکیتوں کے لئے جو ہماری زندگی میں survive یا thrive کرنے اور اسی لئے ایک aspirational image create کرنا کسی بھی marketer کے لئے سب سے important ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمیں ایک سپنا ایک dream دکھاتا ہے کہ میں بھی ایک دن ایسا بن سکتا ہوں اور ایسی ہی cool lifestyle سکتا ہوں اور اگر یہ aspirational image ایک interesting story کا پارٹ ہو تو boss آپ اس دنیا میں گھوز جاؤگے جو وہ marketer آپ کے لئے create کر رہے آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا آپ Apple Nike اور ایسی بڑے بڑے برانڈ کے دنیا slash story ایک پارٹ ہو اور اسی لئے آپ ان کے ہارڈ کو پرموٹر آنڈرو کے case میں یہ کہنا پڑے گا اس نے next level story create جس میں not only بھرپور drama ہے بھٹ ایک mystifying villain بھی ہے The Matrix They've already given me quite a few warnings I understand that you get three strikes in this game strike one is they try and shut you up and discredit you which I've just been through strike two is they try and put you in jail for no reason and strike three is they kill you who has common cause to fight to fight the matrix how will fight this is so super silly that I'll tell you that logic basically story and Andrew business model story to go basically you don't but Andrew sales funnel out is the way to go to شانتے ہیں کہ کیا Andrew Tate واقعی میں ہمیں Matrix سے باہر نکال رہا ہے کہ اندر اڈکیل The Matrix is trying to control your mind They're very good at it So initially Matrix کے بارے میں جان کر میں تو بھائی گھبرا لیا کیا میں کوئی سلے ویو تو نہیں ہوں اور اگر ہوں تو اس جال سے باہر کیسے نکلوں اور اسی لئے میں نے Andrew دوارا بتائے گئے درشائے گئے راستے پر چلنے کا فیصلہ نہیں پیمپنگ بزنر شروع کرنا نہیں بلکہ Andrew کی Matrix سے باہر نکلنے والی کمپنی ہسلر یونیورسٹی جوائن کرنے اس کے لئے بس آپ کو پچاس ڈالر دینا ہوتا ہے اور محس پچاس ڈالر میں آپ کو Matrix سے باہر نکلنے کا راستہ مل جائے گا اب میں بہت excited تھا کہ فائنلی اب میں آزاد ہو سکتا اور پھر اس کے مین پیچ پر آنے کے بار مجھے ملتے ہیں یہ ٹریننگ کورس ہے drop shipping freelancing copywriting trading کرنا etc اب یار مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ یہ سب کر کے exactly میں Matrix سے باہر کیسے نکل پاؤں کیونکہ میں اسی economic system کا تو ہی پارٹ ہوں اور اسی laws اور rules سے govern ہوتا ہوں and secondly کیا یہ سب کر کے سب کورس خرید کے میں Andrew Tate کی جیسی luxurious dreamy lifestyle create کر پاؤں گا 25 کروڑ کی گاڑی چلا پاؤں گا کیا Andrew نے خود اپنی گاڑیاں ایسے خریدی بھی ہے کیا اور اگر rent پہ نہیں ہے تو of course and thirdly ایسے ایک ہزار کورس تو ہر کوئی sell کر رہا ہے اپنے الگ الگ aspirational images اور success سکانیوں کے ساتھ تو ان میں اور اس میں exactly کیا difference ہے یہ مجھے خاص کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور خاص طور پر تو اس ویب سائٹ میں تو Andrew Tate تو کچھ بھی نہیں سکھا رہا ہے بس freelance teachers appoint کر رکھے ہیں Andrew is just a marketing person over here although a genius one اب گائز تھوڑا سا اس model کو سمجھتے ہیں کیونکہ Dan Bilzerian کے بارے میں تو ہم نے بات کیا ہی تھا لیکن کیا آپ نے Tai Lopez اور Dan Locke کے بارے میں سمجھے ہیں ان self-reported multi-millionaires کی بھی کہانی کچھ سیم ہی ہے here in my garage just bought this new Lamborghini here but بعد میں معلوم پڑتا ہے سب بھاڑے کی تھی اس کے تو ویڈیوز اگر کوئی اس کے ویڈیوز دیکھ اس کو پیسے دیے نا اس Tai Lopez کو تو وہ مہا چودیا انسان ہے مہا سٹوپڈ انسان ہے کیونکہ اس کے تو دیکھ کر ہی پتا جاتا تھا گھر دیکھو گھر میں جہاں بیٹھا گھر ایسا ہے بلکل خالی ایسا گھر ہوتا ہے کسی کھا میرا گھر تو سارا وقت پھیدا رہتا ہے اسری گھر ہوئی ہوتا ہے جہاں سارا وقت پھیدا ہو یہ اتنا ساف سو ترہا گھر ہوئی ہوتا ہے جو رینٹ کا ہوتا ہے آپ کا ہر چیز is prim and proper جہاں ہر چیز prim and proper لگینا وہاں سے بھاگ جاؤ وہ جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے گند ہونا تھوڑا بات کچرا لکھے آپ کو وہ ٹھیک ہے that's acceptable اچھا آگے سنتے ہیں Tai Lopez کے ساتھ کیا ہوا پکڑا گیا یہ بھی اس کے جویز کے ایڈز ہی چل رہے آج گل this is the dmv registration and it has my name maz group or tai lopez what's lse i'm not sure why would they write that oh because lease that means it's a lease dan lock کے case میں اس mansion کو dan نے اپنا بتایا تھا along with many other expensive possessions اور بات میں پتا چلتا ہے کہ یہ سب رینٹ پر اور dan رینٹ نہیں بھر پایا تو باوال مج گیا اب یہ بزنس مارل اچھولی بہتی کومن ہے کہ ایسی ایک rich سی image create کرو جو کئی بار loan پر یا rent پر ہوتی ہے اس image سے آپ کے زندگی میں lack create کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر اسے پورا کرنے کا promise کر کے products and courses sell کیے جاتے ہیں جو کسی بھی shiny object کے بارے میں ہوتا ہے جیسے drop shipping ہو گیا amazon fba consultation network marketing etc جو من چاہے وہ course آپ بیچ سکتے ہو بس سب آپ کو کیونکہ آپ کو course تو بیچنا نہیں آپ کو skill نہیں بیچنا آپ کو ایک سپنا بیچنا ایک dream بیچنا ایک ambitious image بیچنا ایک story بیچنی اور پھر بعد میں جب اس میں vulnerable لوگ فس جاتے ہیں وہ اس dream کا شکار بن جاتے ہیں تو پھر یہ لوگ انہیں courses بیچ کر پیسے اتنے کمال لیتے ہیں کہ واقعی میں کچھ کچھ لوگ تو یہ سارے possessions خرید بھی لیتے ہیں یہاں پر اگر interestingly دیکھا جائے جو بھی ان کی luxurious lifestyle آپ دیکھ رہے ہو وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے اور میرے جیسے viewers fund کر رہے ہیں اب ان کی marketing stories میں آپ کو کافی variation مل جائے گا لیکن ان کے sales processes بلکل similar ہوتے ہیں اور Andrew کے case میں بھی یہی حال ہے Andrew کے landing page پر آ کے آپ کو ہر sales funnel کی طرح کچھ free baits دیے جائیں گے جو آپ کو convince کر دے گا subscription خریدنے کے لئے پھر یہی same motivational lines کہ congrats آپ 95% لوگوں سے بہتر ہو etc. یہ subscribe formula جو آپ سے ایک certain outcome نکالنے کے لئے بنایا گا اور کئی بار کچھ irresponsible marketers تو 3 سے 4 سالوں میں اچھا کھاسا کما کر گائب ہو جاتے ہیں ایک point کے بعد جب ان کی سچائی لوگ کے آنکھوں کے سامنے آنے لگتی ہیں but ان 3 سے 4 سالوں میں ان کی lifetime earning ہو جاتی ہے اب یہاں پر of course سبھی لوگ ایسے نہیں ہوتے اور genuine marketers genuine entrepreneurs کو آپ کیسے پہچان ہوگے وہ بھی جان لیتے so genuine marketers آپ کو fairly reasonably charge کریں گے کیونکہ وہ آپ یوں میں ہی مل جائے اب hype creators کو دیکھ کر آپ کو ایسا لگ جائے کہ دنیا میں تو پیسوں کی بارش ہو رہی ہے صرف میرے پاس پیسے نہیں ہے کیونکہ اب تک میں سیجن لے کر اپنی life کو صحیح ڈائریکشن دے which brings me to the next question کی 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 آنڈرو کے marketing میں جو aspirational image create ہو رہا ہے is that an honest answer to true happiness well اس کے لیے آئیے ایک اور ایک perspective سمجھ لیتے so آنڈرو سے 100 times زیادے successful اور ویلدی لوگوں کو دیکھ لیتے کہ وہ اپنی wealth کو کیسے خرج کر جیسے for example رتن ٹاٹا جی کیا یہ بھی ایسی lifestyle جی رہے ہیں یا پھر وپرو کے founder عظیم پریم جی جن کے بارے میں وپرو ہر ہاں 100% cool زیادہ انڈرو ٹیٹ لگے گا لیکن respect کس کے لئے زیادہ نکل any day رتن ٹاٹا right and this is where true happiness comes in یہ سبھی super successful لوگ خوش ہے کیونکہ اپنے high purpose کے لئے کام کر رہے ہیں سماج کے لئے اپنے دیش کی ترقی کے لئے کچھ contribute کر جو انہیں اپنے بارے میں اتنا اچھا feel کر آتا ہے جو خوشی کوئی اور چیز انہیں نہیں دے سکتی اور اسی لئے کبھی بھی نہیں رکھتے اور comforting اور luxury سے بھری زندگی کے لئے سیٹل نہیں یہ extreme luxury سے ایک ایسا fake desire کرتی ہے جو سمدر کی پانی کی طرح جتنا زیادہ پی ضرورت ہوگی وہ آپ کی life میں آنی ہے اگر آپ اپنے purpose پہ کام کروگے سماج کے لئے کچھ دیں بھٹ yes the main point over here is کہ ایسی ambitious lifestyle ایسی luxurious lifestyle صرف marketing میں کام میں آتی ہے اصل میں کسی کی بھی زندگی کو صدارت ہی نہیں ہے کوئی بھی انسان ایسی luxurious lifestyle لے بہت ہی خوش نہیں ہے ان lighten نہیں ہو گیا اور retire نہیں ہو گیا بس enjoy کرو کر گئے at the end of the day اس کو true happiness جو ہے وہ اپنے کام اپنے contribution سے ملے گی اور سی لئے سارے successful entrepreneurs business man athletes کوئی بھی دیکھ لو یہ کبھی بھی ایک comfort سے بھری lifestyle کے لئے settle نہیں ہوتے آب finally guys last question andrew tate کے matrix کے story کے بارے میرا personal opinion well مجھے لگتا ہے کہ andrew tate کی matrix کی story کوئی نئی story نہیں یہ red pill اور pick up artistry community میں بہت پرانی story but andrew نے جو sensationalization create کیا ہے along with next level PR matrix کے لوگ اس کے پیچھے ہیں اسے خطرہ ہے یہ سب بس ڈراما ہے لوگوں کو hook کرنے کے لئے اور اپنا aspirational image create کرنے کیونکہ وہ جس system کو گالی دے رہا ہے کہ پیسے جب چاہے government create کر سکتی ہے یہ آپ money سے control کر رہے ہیں اور یہ system چلتا ہے mutual value exchange یا ابھی تک humans دوارہ device سب سے efficient system ہے جو humanity کی growth اور ترقی کرا رہا ہے اور capitalism کا concept جیسے آپ کو پتا ہے اگر آپ capable انسان ہو سماج کے لئے value generate کر رہے ہو تو آپ سے بڑے لوگ آپ کے ساتھ partner کر نا چھائیں گے تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ مل کر profit earn کر سکے اور نا کی شکر ہوگے popularity گین کرنے کے لئے تو آپ کے پیچھے کوئی نہ کوئی لگ ضرور جائے گا بھر اسے آپ matrix نہیں کہ سکتے capitalistic system generally mutual corporation کو بڑھاتا اور جو لوگ grow کر رہے ہیں ان کی growth کو روکتا ہے bill gates warren buffett mark zuckerberg jeff bezos یہ regular لوگ تھے لیکن آج ان کی net worth countries کے gdp سے زیادی ہو گئی اگر matrix جیسی کوئی چیز ہوتی تو یہ سب کیسے normal انسان سے اتنے grow کر پائے ہوتے اب matrix exist کرتا ہے مگر China جیسی countries جہاں پر communist laws ہے اور جہاں even billionaires کو رات ورات گائعب کر لیا جات جیک ما گورنمنٹ کے خلاف بولنے کے لئے اب یہاں پر ایک آخری اور final topic کے بار میں بات کر لیتے ہیں کہ میں اپنے ویڈیو میں سسٹمز کو کوسا تھا تو میں جس سسٹمز کی بات کر رہا تھا وہ سسٹمز تو دنیا میں exist کرتے ہیں آپ ان سسٹمز میں ہو کرتے ہو ایڈوکیشنل سسٹم کو لیلو کوپریٹ سسٹمز سسٹمز سیڈیولوجیکل سسٹمز یہ سب exist کرتے ہیں اور ہمیشہ کریں گے دنیا exist ہی نہیں کر سکی اور دنیا کیا یونیورس بھی کیونکہ ہمارا پورا برمہان سسٹم سے چلتا ہے ہمارا سولر سسٹم ہے پریتوی میں نیومیرس سسٹمز ہے جو ویڈ واتر سائیکل فوڈ چین یہ سب کچھ ریگولیٹ کرتے ہمارا human body خود ایک سسٹم ہے سسٹم سہی ہمارے ستتو کی بنیاد ہے اور ان فاک سسٹمز کے بینا کوئی چیز زیادہ سمیہ تک exist ہی نہیں کرتی کیونکہ سسٹمز ہی سٹیبیلیٹی کو پریڈکٹ اور گیارنٹی کر سکتے ہیں سو یہاں پر بھی ہمارے سماج کے case میں سسٹمز villain نہیں ہے بٹ سسٹمز کا انسانی psychology پر جو پرینام ہوتا ہے وہ villain ہے کیونکہ سف سسٹمز کے اندر تک ہی اپنی سوچ کو سیمت رکھا یہ ساری چیزیں آپ کو successful ہونے سے بھی رکھتی ہے اور آپ کو suffocated اور unhappy رکھتی ہے اور اسے کئی سارے scientific experiments بھی proof کرتے ہیں اور یہ میرا personal experience بھی رہا ہے anyway hopefully اب آپ کو Andrew Tate کے matrix اور میں نے جو ویڈیو بنایا تھا اس میں جس systems کی بات کی تھی اس میں آپ کو باتو میں آ کر کوئی بھی چیز بلیف مت کرو ترک کے زریے چیزوں کو بہتر سمجھو اور systems کو اپنی جگیا سا اور دیماغ کے پوٹنشل کو نشٹ کرنے مت دو systems کے باہر بھی explore کرو سوال پوچھو knowledge گین کرو اور اس دنیا کا ایک macroscopic perspective گین کرو جو کو لائف میں 100% successful بنا گے بہت سوال بہت رائعی گایز what an interesting ویڈیو چند چیزیں جن ہون پہ میں agree کروں گی ان سے چند چیزیں ہونے کہیں I might disagree with it a little bit مگر anyways you know that's just me کیا Andrew date ایک image sell کنے کوشش کر رہا yes is لائف آپ کو دکھاتے ہیں ان کی بڑی گاڑیاں ہیں اور لڑکیاں ہیں اور پیسے ہیں اور پارٹی کر رہے ہیں اور یہ باری لائف کونسی مارکت کو ٹارگیٹ کرتا یہ اس مارکت کو ٹارگیٹ کر رہا ہے جو اپنے آپ کو سکسیس بنانا چاہ رہے ہیں بچے ٹوینٹی اور ٹھینٹی اور ٹھینٹی کیونکہ ایک چیز بیچ رہا ہے کہ سکسیس ہو نا اپنے ایک آئیڈیا یہ بیچ سکسیس ہو نا دوسرا ہے اس نے پاپکرن آپ دیا آوے کھانے کے لیے تیسرا یہ مردوں کو یہ بتاتا ہے کہ اچھی عورت کون ہوتی ہے اور آپ کو اچھی بیوی کیسے پک کرنی ہے اور یہ جو آئیڈیا ہے یہ میں جانتی ہوں کہ یہاں پر ہر کسی مرد کے ساتھ ریزنیٹ کر رہے عورت کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے اس کے ایموشن کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کے پاس ٹرام کر کے اس کو منپیولیٹ کر کے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے یہ جو اس نے کہا کہ ہاں فریدم آف سپیچ ہے اگر آپ ایک نیریٹیف جاتے ہو تو آپ کے اوپر باتیں بنای جاتی ہیں یہاں پر بھی ہوا چند لوگوں کے ساتھ جنہوں نے گورنمنٹ کے اوپر کھل کے باتیں کی ہیں تو ان کو بھی جو ہے کیونکہ وہ کرٹسائز کر رہے تھے تو ان کو بھی پرسیکیوٹ کرنے کی کوشش کی یہ ایسی ہے اب مجھے نہیں بتا کہ ایسے مرد کے پاس جب پیسہ آجاتا ہے جب آپ دماغ یہاں ساتھیں ہاسوان پہ پہنچ جاتا ہے اگر میرے سامنے آجاتا میرے پاس بڑا پیسہ ہے ہر عورت مجھ مردی ہے آ کے مجھ کو ہاتھ لگا لے اور پھر میں بندی نکلوں کہ بھائی تو نے میرے کو ہاتھ کیوں لگا مجھ نہیں پروا کے تیرے پاس کتنا پیسہ ہے کتنا بھو نہیں ہے کیونکہ ایسے مردوں کے دماغ میں آجاتا ہے کہ کوئی بھی عورت ہو ہم اس جنہوں نے اپنے آپ کو self made بنایا ہے US میں western countries میں no there is there is lots of people that are self made مگر یہ جو top کہ they have a huge part in controlling our جو چلایا گیا تھا and you see that all these business men were backing it up bill gates اس میں سب سے آگے آگے تھا کیونکہ اس میں اس کا monetary فائدہ تھا اس کو پیسے مل رہے تھے so same thing جہاں جہاں پیسے آپ کو دکھیں گے ان بندوں کا جتنے influencers آپ کو سامنے وہاں پہ مل رہے ہیں بہت کم ایسے ہیں جو genuine آپ کی مدد کرنا چاہتے باقی سب کا صرف ایک مقصد ہے آپ کو چورن بیچ بیچ چوتیا بنانا ہے آپ خواب بیچ 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 جائے گا وہ آپ سے پیسے لے کر اپنے خواب پورے کر رہے ہیں and that is the end of it ان کو نہیں پروا کہ آگے کی جنریشن کس طرح سے ڈسٹروی ہو سکتی ہے ان کو یہ ہی نہیں پتا کہ کس طریقے سے عورتیں جو ہیں ان کی ویسے منپلیٹ ہو رہی ہیں emotionally blackmail ہوتی ہیں and I'm one of them کیونکہ میں نے بھی اس کے ایک فالور کے ساتھ جو ہے نا تھوڑا ٹائم سارا سو اس کے بعد مجھ کو پتا چلا یہ تو انڈیو ٹیٹ کا فالور ہے اور وہی زبان یہ بندہ بھی بول رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی پاکستان کی مسلمان سے بات کر رہی ہوں یعنی ہمارے میرے مسلمان نہیں آتی جی آج 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 کا ویڈیو کیسا لگا مجھ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر کوئی ایسا ویڈیو ہے جس کو چاہتے ہیں کہ میں ریاکٹ کروں یا اس پر ریاکشن دوں اس کو بھی اور اونلی فینس پہ بھی ممبر شیئن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں نیچے آپ کو ایک سوپر تینکز کا بٹن دیکھے گا آپ سوپر تینکز ہم کو مار سکتے ہیں آپ پی پیل کے سپورٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ بھی سپورٹ ہمارے لئے بہت مائنے رکھتی ہے جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے چلیں چلیں سبسکرائب کیجئے چلدی چلدی چلے آئیز ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھانی اور اویرنس پھیلانے کیلئے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون اونی فین یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لئے